اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو مائی بلانٹ ورڈ فرینڈز آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ ونٹر کے خوبصورہ فلاورنگ بلپس نرسس یا جسے ڈفوڈلز کہا جاتا ہے انہیں ہم کس طرح سے گروہ کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم نے ان کی کیا کیئر کرنی ہے تو فرینڈز آج جو میں بلپ گروہ کروں گی وہ ہیں یہ 5 ڈیفرنٹ ٹائپس کے بلپس جو کہ بہت ہی خوبصورہ فلاورنگ ان میں ہوتی ہے اور ابھی فال میں انکوم لگاتے ہوں سپرنگ میں اس میں بہت اچھی بلومنگ ہوتی ہے تو فرینڈز سب سے پہلے جو بلپس میں گروہ کر رہی ہوں وہ اس باسکٹ میں آپ کو میں دو طرح کے بلپس دکھا رہی ہوں فرینڈز اس میں سے یہ والے جو بلپس ہیں یہ ہیں نرسس آئیس فولیز کے اور بہت ہی خوبصورت وائٹ اور یلو کلر کے فلاورز ہوتے ہیں اس میں جبکہ اس میں یہاں پر یہ دوسرے جو بلپس پڑے ہیں یہ ہیں نرسس سلومی اور یہ وائٹ اور اورنج کلر میں ہوتے ہیں فرینڈز بلپس خریدتے وقت آپ نے ہمیشہ اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ بلپس اچھا بڑے سائز کا ہو فرم ہو نرم نہیں ہونا چاہیے کہیں سے کٹا پٹا اور فنگس لگی بھی نہ ہو فرینڈز اس کو میں اس ٹویلو انچز کے پوٹ میں گروہ کر رہی ہوں ٹیرہ کٹا کا یہ پوٹ ہے اور اس میں میں جو سائل یوز کر رہی ہوں اس میں یہ 50% لیف کمپوسٹ ہے اور اس کے علاوہ اس میں میں 50% گارڈن سائل اور سینڈ کا مکسٹر لے رہی ہوں اور اس کے علاوہ فرینڈز اس میں میں ٹو ٹیبل سپون جو ہے وہ بون میل اور ٹو ہی ٹیبل سپون نیم کھلی بھی شامل کرتی ہوں آپ اس کے علاوہ اس میں اگر آپ کے باس فنجی سائیڈ پاوڈر ہے تو آپ وہ بھی یوز کر سکتے ہیں اور بس سائل ایسی تیار کرنی ہے جو کہ ویل رین ہونی چاہیے اس میں پانی ٹھہرتا نہ ہو اور فرینڈز اس بلپس کو لگانے کے لیے جو میں نے پوٹ لیا ہے اس پوٹ میں میں نے نیچے پہلے کچھ گملے کے ٹکڑے ڈالے ہیں اور اس کے بعد اس میں تھوڑا سا کوئلہ شامل کیا ہے اور اس کے بعد اس میں سائل سے اس کو فل کر لیا ہے اور سائل سے فل کرنے کے بعد اس پر ہم تھوڑے تھوڑے فاصلے سے اس طرح سے بلپ کو رکھ دیں گے اور اس کے بعد ہم اس کو سائل سے اوپر فل کر لیں گے فرینڈز جب بھی ہم نے اس طرح سے سائل سے فل کرنا ہے تو اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ یہ والے جو بلپس جس میں سپراؤٹنگ سٹارٹ ہو چکی ہے اسے ہم نے سائل میں نہیں دبانا ہے وہ سائل سے باہر رہنا چاہیے کیونکہ اگر یہ سائل میں دبا رہے گا تو اس میں پانی ڈالنے کے وجہ سے یہ روٹ ہو سکتا ہے اور فرینڈز یہ والے جو نرسس لومی ہیں ان کو میں یہ جو دوسرا پوٹ میرے پاس پڑھاوا ہے یہ والا یہ بھی 12 انچز کا پوٹ ہے اس میں میں ان کو گرو کروں گی اور سیم اسی طرح سے جس پروسیجر سے میں نے ابھی ان کو گرو کیا ہے ایسے ہی ہم اس کو بھی گرو کریں گے اور فرینڈز یہ نیکس جو بلپس میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں یہ ہے نرسس ریپلیٹ کے اور بہت ہی خوبصورت ڈبل پیٹلز کے فلارز اس میں آتے ہیں وائٹ اور پیچ یلو سے کلر کے اور یہ میرے لاسٹ یئر کے بلپس ہیں بہت اچھا ریزلٹ رہا تھا اور بہت ہی اچھی اس میں بلومنگ ہوتی ہے اس کی کیا کیر کرنی ہے کیسے ہم اس کو گرو کرتے ہیں اس پر آلڑی میری ویڈیو ہے اس کا لنک بھی میں ڈسکرپشن میں دے دوں گی اور فرینڈز یہ والے جو بلپس ہیں یہ ہیں یلو سیل بوٹ یہ بھی میرا لاسٹ یئر کا ہی بلپ ہے اور یہ میں نے ایک ایک بلپ پرچیز کیا تھا اور اب دیکھیں ایک سے یہ فور بلپس تیار ہو گئے ہیں فرینڈز اس کے لیے بھی میں نے یہ پوٹ میں سوائل فل کر لی ہے اور بس اب میں اس کو اس میں لگا لوں گی فرینڈز بلپس جو ہوتے ہیں وہ سیڈ کی نصف زیادہ اکسپینسیب ہوتے ہیں اور لیکن یہ ہے کہ آپ ان کو ایک دفعہ پرچیز کرتے ہیں اور پھر یہ ملٹیپلائے ہوتے رہتے ہیں اور ایک ہی بلپ سے آپ کے پاس بہت سائے بلپس تیار ہو جاتے ہیں اگر آپ انہیں صحیح طریقے سے لگاتے ہیں اور وہ روٹ نہیں ہوتے تو تو فرینڈز ان کو بلپس کو ویسے جنرلی گروہ کرنے کا یہ تھم رول ہے کہ اسے تین گناہ ڈیپ لگایا جاتا ہے اور اس کے بعد اس کو ہم یہاں ٹیگ لگا دیں گے کیونکہ جب ہم بہت سائے بلپ گروہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ نہیں چلتا کونسا بلپ ہے تو اس کے لئے ٹیگ لگانا بہت ضروری ہے اور اس کے بعد فرینڈز نیکس جو بلپ میں آپ کے ساتھ گروہ کرنا شیئر کر رہی ہوں فرینڈز یہ ہیں نرسس یا جیسے پیپر وائٹس کہا جاتا ہے بہت ہی خوبصورت فلاورنگ بلپس ہے اور بہت ہی ایزی ٹو گروہ ہے سپرنگ کا سب سے پہلے فلاورنگ کرنے والا بلپ ہے ارلی بلومر ہے اور نرسس کی یہ والی ورائیٹی میں نے یہ دو بلپس لیے تھے اور یہ میرے پاس بہت زیادہ بلپس اس کے بن گئے ہیں اور میں نے کچھ بلپس جو ہیں وہ اپنے فرینڈز میں بھی ڈیوائیڈ کیے ہیں تاکہ وہ بھی اپنے گارڈن میں اس کو گروہ کریں اس کے لئے بھی میں نے ویسے ہی ویلڈرین سوائل لی ہے سوائل نرم ہونی چاہیے یہ دیکھیں کتنی نرم سوائل ہے کہ میں بلپ کو لگا رہی ہوں وہ آسانی سے سوائل میں جا رہا ہے اس طرح سے میں نے اس کو پورا فل کر لیا ہے اور اس کے بعد سوائل سے کور کر کے ہم نے اس میں اچھی طرح سے وارٹرنگ کر دینی ہے وارٹرنگ ایک دفعہ کرنی ہے اور اس کے بعد تب دوبارہ وارٹرنگ کرنی ہے جب ایک ڈیرڈ انچ سوائل جو ہے وہ ڈرائی ہو اور اس کے بعد جب سپراؤٹنگ ہوگی تو پھر ہم اس میں ریگلر وارٹرنگ کریں گے یہ دیکھیں فرینڈز یہ ٹوینٹی ڈیز بعد کا ریزلٹ ہے اور یہ نرسز پیپر وائٹ کی سپراؤٹنگ ہے اسے میں نے سب سے پہلے لگایا تھا اس لیے اس میں سپراؤٹنگ بھی اسی طرح سے جلدی سٹارٹ ہو گئی ہے اور اس میں فلاورنگ بھی جلدی سٹارٹ ہو گی بہت ہی اچھی اس کی گروہت ہو رہی ہے اور بہت ہی فرگرنٹ فلاورز ہوتے ہیں اس کے بہت آسانی سے گروہ ہو جاتا ہے آپ لوگ بھی دیفنیٹلی اس کو اپنے گارڈن میں ضرور گروہ کریں اور فرینڈز اس کے علاوہ جو باقی میں نے بلز گروہ کی ہیں میں آپ کو وہ بھی دکھاتی ہوں یہ دیکھیں فرینڈز یہ نرسز آئس فولیز ہیں اور اس میں اب سپراؤٹنگ جو ہے وہ سٹارٹ ہو چکی ہے تین بلز میں نے لگایا تھے تینوں میں سپراؤٹنگ سٹارٹ ہو گئی ہے جبکہ یہ ہے نرسز سلومی اور ان میں ابھی سٹارٹ ہو گئی ہے لیکن ابھی اس کی جو سپراؤٹس ہیں وہ باہر نہیں نکلے ہیں لیکن نظر آ رہا ہے کہ اس میں سپراؤٹس بننا شروع ہو گئے ہیں یہ دیکھیں بہت باریک سا ہلکا سا اس میں نظر آ رہا ہے فرینڈز آپ نے ان کو لگانے کے بعد سٹارٹنگ میں آپ نے اس کو کہیں ایسی جگہ پر رکھنا ہے جہاں اس کو مارننگ سن ملے لیکن جیسے اس میں سپراؤٹنگ سٹارٹ ہو جائے تو پھر آپ انہیں فل سن میں رکھ سکتے ہیں اور ابھی آٹرم میں آپ ان کو گروہ کریں گے ونٹر میں اور اس کے بعد سپرنگ میں ان میں بہت خوبصور فلاورنگ ہوگی اور سب کے ٹائمز ڈیفرنٹ ہوتے ہیں کچھ ارلی بلومر ہوتے ہیں اور کچھ لیٹ بلومر ہوتے ہیں لیکن سپرنگ میں ہی اس میں فلاورنگ ہوتی ہے تو آئی ہو فرینڈز آپ کو آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور آپ بھی نرسیس کے فلاورنگ بلپز ضرور اپنے گارڈن میں گروہ کریں گے اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کریں اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو اسے سبسکرائب کریں تینکس فور وچ